السلام علیکم بہت ہی مشہور رش ہے پاکستان کی بیف تکہ کڑھائی میں آپ کو طوے پر بنائے گیا بیف تکہ اور اس کی کڑھائی بنانا سکھاؤں گے کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان آپ اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کھریں آپ کو بنانے میں بھی آسان لگے گی اور ٹیسٹی بھی بہت ہے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے جائیے ایک کلو گوشت تھوڑا سا گوشت میں اگر چکنا شامل ہے تو اچھی بات ہے اور اس میں ون ٹی سپور نمک یا آپ حضب زائے کا نمک ڈال کر گوشت کو گلنے تک کے لئے پریشر ککر میں ڈال کے پکا لیں جب گوشت اچھے طریقے سے گل جائے تو پریشر ککر کو کھول کر اس گوشت کا پانی اسی میں ہی خوشت کر لیں مطلب یخنی جو ہے وہ علیدہ نہیں ہونی شاہی ہے گوشت کے اندر ہی گوشت کی یخنیں خوشت ہو چکیے اس کو خوشت کرنے کے بعد آپ ایک طوے پر سفید زیرہ 1 ٹی سپون رائی 1 ٹی سپون کٹیوی لال مرچ 1 ٹی سپون پیسیوی لال مرچ اور دھنیا ثابت یہ تقریباً 1.5 ٹی سپون آپ کو بھوننا ہے اس کو آپ خوشت طوے پر بھون لیں پر آئی پہ یا طوے پہ اور بھوننے کے بعد آپ اس کو موٹا موٹا کرش کر لیں اتنا باریک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پاوڈر فار بے ہو جائے اور اتنا موٹا موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ چبانے میں آپ کو دانتوں میں زیادہ آئے مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لیں یہ دیکھیں رائی کے دانے اس میں تھوڑا بہت پھٹنے لگیں گے کلر چینج ہویا ہے ہلکا سا اب آپ اس کو موٹا موٹا کرش کر لیں اس کے بعد پیسیوی لال مرچ آپ کو چاہیے ون ٹی سپون اور ہلدی چاہیے ون فور ٹی سپون اب آپ تھوے پر ٹو ٹیبل سپون آل ڈائلیں اس میں آپ کو بہت زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہے اور تھوے کو اچھا سا گرم کر کے ٹو ٹیبل آئل کو ٹو ٹیبل آئل کو آپ تھوے پر پھیلا لیں اور جو گوشت آپ نے بوائل کیا ہوا ہے جو کہ بلکل نارم ملائم گلاب ہونا چاہیے اس کو اسی طوے پر آپ ڈال کر بھول لیں اس کے بعد ہافٹی سوری ہاف کپ دہی ڈالیں اور دہی میں بھی آپ اس گوشت کو اچھے سا بھول لیں ایکسٹر آئل جو آپ کو چاروں طرف نظر آرہا ہے اس کو ٹیمپریری طور پر آپ دوسرے پہلے میں شفٹ کر لیں تاکہ طوے سے باہر جا کر زائع نہ ہو آئل اس کے بعد آپ کوکنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس آئل کو دوبارہ اس بیف میں شامل کر سکتے ہیں اور نہ جاہیں تو آپ بغیر آئل کے بھی رکھ سکتے ہیں اب آپ کٹی ہوئی لیسین ادھرک ون ون ٹی سپون ایچ اس میں ڈالیں اور اس کو بھی آپ توے پر ہی اچھے طریقے سے تیز آنچ پر بھول لیں ایک طرف آپ کوئلہ دہکانے کے لئے رکھ دیں تاکہ آپ ان ٹکوں میں سموکی فلیور دے سکیں تھوڑی سی دیر کے لئے کور کر دیں تاکہ آپ اس کو تھوڑی دیر پکائیں اور لہسین ندرکی اور دہیکیا کہ خوشگو آپس میں رچ پس جائے اس کے بعد آپ نے جو ڈرائی فارم میں مسالے بھون کر ایک پریٹ میں سیف کر لیا ہے ان دمہ مسالوں کو آپ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور چمچ کی مدد سے تیزی سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مسالے مسالے اپنا ٹیسٹ خود رکھتے ہیں ان کو بہت زیادہ پکانا یہ ککنگ آرٹ نہیں ہے مسالوں کو آپ فلیور اور کمبینیشن کس طریقے سے ہانڈی میں لانا ہے آپ نے یہ اصل میں آرٹ ہے تو 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 تیزی سے یہ مسالے بھونے گئے کچھے مسالے نہیں کھیلائیں گے مسالے ہمارے کچھے خبیر نہیں ہوتے گوشت یا سبزیاں کچھی ہوتی ہیں اس میں آپ ٹو ٹیبل سپون لیمن جوز چا لیں گے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لیں گے جب یہ ہانڈی بھون جائے گی اچھے طریقے سے آپ اس کو سموکی فلیور دینے کے لیے ایک کوئلے کا ٹکڑا دہکتا ہوا بیچ میں رکھ کر اوپر کتان کترے آئل کے ٹپکا دیں گے اور پانچ منٹ کور رہنے دیں گے دیں گے اس میں کچھ کترے اب آپ آئل کے ڈالیں اور جلدی سے اس کو کور کر دیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی چٹ پٹے قسم کے بیف ٹککہ تیار ہے اب بیف ٹککے کو آپ چاہے ایزیٹس سرف کر دیں سلاة کے ساتھ یا پھر آپ اس کی کڑھائی بنا لیں اس میں میں ہاف تککوں کی کڑھائی بنائی ہے اور ہاف کو ایز رکھا ہے اس کے لئے آپ یا تو لے لیں چار بڑے ٹیماتر یا پھر چار بڑے ٹیماتر کی پیوری لے لیں جو کہ چار ٹیماتر کو پانی میں اُبال کر اور ان کو پھر خوش کر کے پانی خوش کر پانی اور ون فور ٹی سپون کالی مرچ ڈال لیں گے کٹی وی لال مرچ وہ بھی ون فور ٹی سپون اور سب مرچیں سات آٹھ ہدر بیچ میں سے کٹھنگ کر لیں اس کی لمبی لمبی آپ کو بھاری کٹنے کی ضرورت نہیں ہے کڑھائی میں ویسے پی دیکھنے میں اس طریقے سے بہت اچھی معلوم ہوتی ہے اس کو خور کر کے مسالہ بھون لیں تک کے لئے بھون لیں مسالہ بھون چکا ہے کیونکہ ٹیماتر پک چکے اور تینگل چکے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی اب آپ مطلب ہم نے ایک کلو گوشت کے تکے بنائے تھے تو تقریبا آدھا کلو گوشت کے تکوں کو اس گریوی میں ڈال کر کڑھائی تیار کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کڑھائی کا کلر کس قدر خوبصورت ہو چکا ہے آپ اس کو چند منٹ کور کر پک پکائیں تاکہ تمام فلیورز اس کے گوشت کے اندر بھی ایبزورب ہو جائیں اور بہت ہی مزیدار سے تکہ کڑھائی تیار ہے گرنیشنگ کے لئے آپ جولین کٹنگ میں ادرک کٹی ہوئی اور ہری مرچیں تو نظر آئی رہی ہیں یہ ڈال کر آپ اس کو سرف کر رہے بہت مزیدار بیفت کا کڑھائی تیار ہے اللہ حافظ